اب یہ جو میں آپ کو ایک اس کا فائدہ بھی بتا دوں جو میں پڑھتا ہوں یہ خطبہ مسنونہ جو ہے اس کی اتنی برکت ہے بہت ہمارے بزرگ حضرات بڑا مختصر کر کے دروس شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر جادو پر جادو گھر پر بھی یہ پڑھا جائے نا اللہ کے فضل سے اس کے وہ سارے جو عملیات ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو خطبہ ہے نا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ شداد پریشان تھے آپ کی دعوت سے ان میں سے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں یہ ہمارا بھدیجہ ہے بھی یتیم ہے تو کہیں اس کو کوئی لگتا ہے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہیں اس کو کوئی سہر وغیرہ ہو گیا ہے انہوں نے شام سے ایک بڑا مشہور جادو گھر بلوایا اس نے آ کر گھمانتا اس کو اپنے گندے ہنر پہ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کیا تم کیا کہتے ہو کیا دعوت دیتے ہو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا شروع کیا خطبہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمنو بی ونوتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا میں اہدہ اللہ فلا مزل لہو ومین یزل فلاہا دیلا اشحد لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لکدہ رکو دوبارہ پڑھو اس کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو پڑھا جب پھر اشحد اللہ پڑھائے تو پھر کہتے ہیں پھر اس کو پڑھو جب تیسری بار پڑھا تو ساتھ اس نے امگلی اٹھا اشحد اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لکدہ پاگل ہوگے سارے کہ یہ بہت بڑا چادوگر ہے